بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیرات ہوں گے ویلکم ٹو آپ کی اپنے چینل سائی کا مسیدار میں آج بنایا ہے دس منٹ میں بننے والا مسیدار سا ناشتہ جو چھٹ پٹ بن جائے گا اگر آٹا پہلے سے گند ہوا نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے بینہ آٹا گندہ یہ ناشتہ بنائیں گے اور بہت ہی کرسپی ناشتہ بن کے تیار ہوگا چلیں مسیدار سی اور سانسی ریسپی شور کر لیتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو آپ کو پتہ نا پھو کیا کرنا ہے آپ کو ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تو سب سے پہلے لیں گے ایک بول کی اندر گہوں کا آٹا جو نورمل چکی والا آٹا ہوتا ہے یہ میں نے لے لیا ہے ایک کپ اور فلیور کلی اس میں ڈالیں گے نمک یہ میں نے 1 ٹی سپون نمک ڈالا ہے اور ساتھ میں ڈال دیا ہے 1 ٹی سپون شکر فکر نہ کریں روٹیاں میٹھی نہیں بنیں گی بس فلیور انہائنس ہو جائے گا اور پہلے ان تینوں چیزوں کو پہلے اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد اس کو ہم مکس کریں گے پانی کے ساتھ آپ چاہیں تو دودھ کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں دودھ اور انڈے کے ساتھ بھی میں نے کریپس پہلے بنائے ہوئے اس کی ویڈیو کا لنک جو ہے نا میں نیچے دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں وہ بھی بہت مسئدہ لگتے ہیں لیکن یہ ناشتے کے لیے بنا رہے ہیں اور ہیلڈی ورشن میں بنا رہے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پانی ڈالا اس میں اور اس کا ایک سمودھ بیٹر بنا کے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اور اس کو چیک کرنے کی طریقہ یہ ہے کہ جب اس کو سپون سے چیک کریں گے تو یہ پیچھے جو ہے نا سپون پہ کوٹ کر رہا ہوگا اس طریقے سے اور پانی جو میں نے ڈالا ہے وہ ایک کپ پورا ڈالا تھا اور ساتھ میں یہ تقریباً ون فوتھ کپ پانی میں نے اس میں اور شامل کیا تھا فی بیٹر آل موسٹ ریڈی ہو چکا ہے بلکو سمودھ بیٹر ہے تو اب اس کے اندر ڈالیں گے تیل یہ میں نے ون ٹی بی سپون تیل ڈال دیا اس کے اندر اس سے جو اینا روٹیاں یا کرپس جو اینا یہ بہت ہی سوفٹ بن کے تیار ہوں گے تو اچھے سی مکس ہو گیا ہے تیل تو چلی فٹا فٹ سی کرپس بنا لیتے ہیں تو گیس کے اوپر میں نے پان رکھ دیا ہے یہ نون سٹک پان لے لیں گے تو کرپس بہت ایزلی بن کے تیار ہوں گے بہت ہی ہلکا سا اس پر میں نے آئل برش کی ہلپ سے اس پر سپریٹ کر دیا ہے اور میں نے اس پر آدھا کپ کے قریب میں نے اس کے اندر بیٹر ڈال دیا ہے اور اس بیٹر کو جو اینا سپون کی ہلپ سے اس کو سپریٹ کر دیجی کیونکہ بہت زیادہ موٹے کرپس میں بنا کے تیار نہیں کرنے اتنے بیٹر کے اندر تقریباً چار کرپس جو اینا اچھے سائے اس کے بن جائیں گے کی چار لوگ جو اینا آرام سے اس کو کھا سکتے ہیں اور اس کو دو سے تیر منٹ میڈیم ٹو لو فلیم پہ ایسے کو کھونے دیں گے جب تک یہ اس کے نیچے جو اینا ہلکی سے براؤن سپورٹ سانا شروع نہ ہو جائیں ویڈیو میں ضرور لگ رہا ہوگا آپ کو کی بہت سلو پروسس ہے لیکن آپ جب لٹریلی اسے بنائیں گے تو یہ بہت جلدی دس منٹ کے اندر آپ کا ناشتہ بن کے ریڈی ہو جائے گا کیونکہ آٹے کو ہم نے بہت زیادہ نہ تو ریز دینا ہے اور فٹا فٹ سے جو میں فیڈنگ آپ کو بتاؤں گی وہ بھی بہت آسان ہے اور میڈیم ٹو لو فلیم پہ میں نے دونوں طرف سے جو نا کرپس کو دیکھ اتنے اچھے سا رنگ آگیا ہے اچھے سے اس کو میں نے دبا دبا کے سیکھ لیا ہے یہ پرفیکٹ ایک کرپ بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طریقے سے میں باقی کے جو تین اور کرپس بچے ہیں بیٹر بچے ہیں وہ بھی اس کو کوک کر لوں گی تو جب چار اور کرپس بن کے تیار ہو گئے تو فلنگ کلی میں انڈا یوز کر رہی ہوں کیونکہ یہاں پہ میں یہ ناشتے کلی بنا رہی ہوں آپ چاہیں تو فلنگ میں آپ شامی کباب وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا ویچ کباب یوز کر سکتے ہیں تو گھی یا تیل یا بٹر جس میں بھی آپ انڈا بنانا چاہیں تو آپ اس حساب سے انڈے بنا لیجئے تو یہاں میں چار کرپس بنا رہی ہیں تو میں چار انڈے فرائے کر لوں گی تھوڑا سا کالنی مرچ اور نمک بھی سپریٹ کر دیا ہے انڈے آپ کو جیسے پسند دوں ہارٹ ککڈ ہوں سوفٹ ککڈ ہوں جیسے آپ کو پسند دیں آپ ویسے یوز کر سکتے ہیں تو یہ انڈے بھی میں نے فرائے کر کے رکھ لیے تو چلیں کرپس کو اسیمبل کر لیتے ہیں ہے نہ کتنی آسان ویڈیو اور ایک ضروری بات اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور یہ دیکھیں کتنے ملائم اور سوفٹ کریفت بن کے تیار ہوئے ہیں انڈے بھی ریڈی ہیں تو چلیں میں اس کی فیلنگ کر لیتے ہیں تو جو روٹی ہے جو کرپ ہے اس کو میں نے پہلے بیچ میں چھوڑی سے کٹ لگا دیا ہے آپ چاہیں تو اس کے رولز بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ میں نے پیشلی ویڈیو میں بتایا تھے آپ کو یا پھر اس طریقے سے آپ ٹرائنگل بھی بنا سکتے ہیں جو بھی تھوڑے ٹائم پہلے انٹرنیٹ پہ اگزم سے سینسیشن ہوا تھا نا ٹوٹی یا ریپ کا اس طریقے سے میں اس کو فیلحال فولڈ کر رہی ہوں تو اس پہ میں نے لگا دی ہے تھوڑی سی میونیز اور ایک سائٹ پہ انڈا رکھ دیا ہے اور یہاں پہ رکھ دیا ہے میں نے لیٹر سلیف ایک رکھ دیا ہے اور ایک دو پیسز میں نے سلائس کر کے ٹیماٹر کے رکھ دیا ہے اور میں نے رکھ دیا ہے ساتھ میں ایک چیز سلائس اور اس کو بس ٹرائنگل شیپ میں اس طریقے سے ہم فولڈ کر لیں گے ہے اور رول بنانا ہے تو آپ اس کو لمبائے میں رکھ کے رول بھی بنا سکتے ہیں اس کو رکھ دیں گے سائٹ میں اور باقی کے میں اسی طریقے سے کریپس بنا لوں گی اس کو ٹرائنگل شیپ میں اگر آپ چاہیں تو اس میں جس طریقے سے دوسری علیہ میں دیکھا رہی ہوں کہ میں نے اس میں میونیس کے ساتھ چلی سوز بھی لگا لیے تو اگر آپ بڑو کو سرف کر رہے ہیں تو آپ پھر سے اس کو سپائسی بھی بنا سکتے ہیں چاروں جو ہیں کتنے خوبصورت سے ہمارے ٹرائنگلز بن کے تیار ہو چکے ہیں لگ رہے نہ مزیدہ لیکن اب یہ کھانے کے لیے ریڈی نہیں ہے فیلال اس کو جو ہے تھوڑا کرسپی بنانے کے لیے اس کو تھوڑا سا ہم سیک لیں گے تو پین جس پہ میں نے انڈے بنایا تھا اسے پہ میں نے ہلکا سا آئل جو ہے دوبارہ برش کر دیا ہے جیسے میں نے بتایا آپ گھی بٹر جو بھی یوز کرتے ہیں آپ وہ اس پہ سپریڈ کرنے پین پہ بہت زیادہ گھی تیل کی ضرورت نہیں ہے اور ہیلتی ناشتہ بنا رہے ہیں کیونکہ گہوں کا آٹا ہے اور اندر سبزیاں وغیرہ بھی ہی انڈا ہے تو ہیلتی ہے مسیدار ہے تو میڈیم فلیم پہ میں نے چاروں کرپس کو رکھ دیا ہے اور دو سے تین منٹ بار جب نیچے اچھا دے ہی کرسپی سا کلر اس پہ آ گیا ہے تو میں نے اس کو فولڈ کر دیا پلٹ دی ہیں سارے کرپس کو اور نیچے کے سائیڈ بھی اس کو بس مزید دو منٹ ہی ہم کک کریں گے اور یہ دونوں طرف سے جب اچھا سا کلر آ گیا ہے تو میں نے اس کو پین سے نکال دیا ہے دیکھنے میں کتنا مسیدار لگ رہا ہے نا ماؤتھ وارٹرنگ کلر فل ہیلڈی اور ٹیسٹی بہت آسانے بنانا اور بہت ہی ڈیلیشس لگتا ہے یہ کھانے میں تو آپ کو ویڈیو ریسی بھی پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کیجئے فیملی فرنس کے اس کو شیئر بھی ضرور کیجئے اور چینل پر پہلی واہ وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں بنا آگے مت بڑھئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ملتے ہیں اور مسیدار سی نیکس ویڈیو میں تل دین بناتے رہیے سائے کے مسیدار